تمہیں تمہیں باندھ کے آیا ہے بھائی اور دو ٹکے کا ہے اطلاع خان صاحب یہ چیخ چلاہٹ اور دو ٹکے کی باتیں پاکستان کی سنصد میں ہو رہی تھیں پاکستان کے دو بڑے نیتا دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے آپ بھی حیران ہو جائیں گے لیکن پہلے جان لیجئے کہ یہ ویڈیو ہم آپ کو کیوں دکھا رہے ہیں دراصل آج بھارت میں سپریم کورٹ نے قریب چار سال چار مہینے بعد ایک فیصلہ سنایا ہے فیصلہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر سے انوچھید تین سو ستر ہٹانے کا نیرنے صحیح تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ اگس دوہزار انیس کو موڈی سرکار نے جمہو کشمیر سے انوچھید تین سو ستر کے پراباو کو ختم کر دیا تھا موڈی سرکار کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں تیس ارجیاں داخل کی گئی تھی لیکن آج سپریم کورٹ کی پانچ ججو کی سمویدھان پیٹھ نے فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ ہے کہ انوچھید تین سو ستر اسثائی پرابادان تھا یعنی ٹیمپراری تھا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر سے انوچھید تین سو ستر ہٹانے کا کیندر سرکار کا فیصلہ برقرار رہے گا چلی اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی خوشی میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ تین سو ستر ہٹنے کے ترنت بعد پاکستان میں کیوں جھوٹے چلے تھے اس سمیے عمران خان پردھان منتری تھے نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے مشاہد اللہ خان اور عمران خان کے منتری فواد چودری کے بیچ تین سو ستر کو لے کر بحث ہو گئی مشاہد اللہ خان نے فواد چودری کو کہا کہ میں تو تمہیں گھر پر باندھ کر آیا تھا تم سنسد میں کیسے پہنچ گئے اس کے بعد فواد چودری نے کیا کہا وہ آپ خود سن لیجئے تشریف رکھیں ہمینے ساہیبان سینیٹر ساہیبان تشریف رکھیں جی جی ایک تو یہ ڈبو ساہب بولے جا رہے ہیں میں اب ان کا کیا کروں میں انہیں گھر چھوڑ گیا ہے تب یہ پھرے تر آگئے مشاہد ساہب پلیز جی آپ بات تو کرنے دیں پلیز نو کراسٹوک مینسٹر ساہب آپ بھی پلیز تمہیں تمہیں باندھ کے آیا تھا بہر نہیں نہیں پلیز اس طرح کے الفان ایک سپنچ کر دیں جی تم مارے گا آز رہا میں بتاتا ہوں پلیز 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 ابھی فانو آپ تشریف رکھیں پلیز پلیز تشریف اور دو ٹکے کے اور تمہیں تو گلے سے باندھ کے آیا چاہیے جی سواتی صاحب مہربانی کرے آپ جی جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز شرپ آپ علی معامل خان صاحب مینسٹر صاحب تم با ساپ بے خارت جی مائک دوں جی بیٹھیں جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں مشاہد اللہ پلیز تشریف رکھیں مینسٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی مینسٹر صاحب جی مشاہد اللہ خان صاحب جو کچھ ابھی باتیں ہوں گے وہ سارے ایکس پنج کر دی گئے میں تو تقریح کر رہا ہوں میں نے کسی کو میں کل سے بیٹھا وہاں پلیز پلیز مینسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں جی تیرے جیسے بڑے دیکھیں دونوں ایکس پنج کریں پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب پلیز مینسٹر صاحب فوات صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بس مشاہد صاحب اب تقریر کریں جی پلیز ایکس پنج کر دیں جی 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 مشاہد صاحب جی میں 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 یہ کہنے چاہتا ہوں خوات صاحب تشریف رکھیں شیر رحمان صاحب پلیز حسن صاحب پلیز جی فوات صاحب تشریف رکھیں پلیز فوات صاحب اب آپ تشریف رکھیں پلیز جی پلیز تشریف رکھیں جی پلیز پلیز آپ مشاہد اللہ خان صاحب کنٹینیو کریں چلو کوئی بات کوئی بات نہیں تمیز سیکھ جائیں گے حسن کوئی بات جی مشاہد صاحب کنٹینیو کریں جی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایمینے صاحب تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں ایمینے صاحب جی پلیز سینیٹر صاحب آپ بھی تشریف رکھیں جی جی مشاہد اللہ خان میں نے اپنی جناب چیئر من تقریب شروع کی میں نے کل سے بیٹھا ہوں کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا کسی پہ ریمارکس پاس نہیں کی آپ گوا انز بات آپ تقریب کریں مشاہد اللہ خان صاحب جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاز جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں کشمیر پہ میں نے ایک بات کہی تھی میں وہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں